بڑی خبر ابھی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ایک خبر آئی ہے ابھی کی سی آر پی ایف جوانوں کا ایک چک جو ہے وہ بڑھگام کی طرف تھا جو سڑک سے فسل گیا اور فسلنے کے ساتھ ہی ایک بڑا حادثہ وہاں پر ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک بارہ سی آر پی ایف جوان جو ہے وہ گھائل ہیں جنہیں نزدیکی عزبتال میں لے جایا گیا ہے فلال آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک بڑا حادثہ ہے لیکن ابھی اس حادثے میں جو ہے بارہ سی آر پی ایف جوانوں کی بات کریں ان کے انجورڈ ہونے کی خبریں جو ہے وہ پہنچی ہیں اور جس طرح سے بارہ جوانوں کی بات کرتے ہیں انہیں ہسپیٹلائز جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ جو بھی ان کے زکمیں ہیں جو انجوریز ہیں انہیں جل سے جل رہت مل سکے ابھی تقریباً اگر بات کرتے ہیں آج دوپہر کو ایک خبر آتی ہے بڑھگام سے جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بارہ کے قریب قریب جو ہے سی آر پی ایف جوان وہ کہیں پر جا رہے تھے اور سینٹر کشمیر بڑھگام کی بات کرتے ہیں آج کے دن وہاں سے ان کا ٹرک جو ہے وہ فسل گیا اور فسلنے کی اگر ہم بات کریں تو گہری کھائی میں جا گی رہا ابھی جس طرح سے جو خبر میرے پاس ہے میں اس میں بتا دوں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جو ایریا بتایا جا رہا ہے وہ پاکر پورا بتایا جا رہا ہے اور خیام کا ایریا ہے جس طرح سے بہت سے لوگ ابھی میرے ساتھ ہیں میں انہیں بتا دوں کہ بہت دکھت حادثہ ہے سی آر پی ایف جوانوں کی بات کرتے ہیں ان کی گاڑی جو ہے وہ فسل گئی جس کی وجہ سے کافی زیادہ سی آر پی ایف جوان جو ہے وہ انجورڈ ہو گئے ہیں لیکن ابھی کسی بھی طرح کا یہ نہیں بتایا گیا ہے لیکن یہ صرف اتنا ہی خبرم تک پہنچی ہے کہ ابھی وہ انجورڈ ہیں اور انہیں بہتر علاج کے لیے جو ہے وہ ہسپٹلائز کیا گیا ہے فلال آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھئے اگر میں حادثے کی بات کروں حادثہ جو ہے جو آرمی پرسنل ہیں وہ سی آر پی ایف وان ایٹی ون ایف کے تھے جو ایک کہیں پر جا رہے تھے کھائی گام کی بات کرتے ہیں سینٹر کشمیٹ بڑھ گام ڈسٹرک کی اور جس طرح سے وہ گاڑی جب چلتی ہے اور گاڑی چلنے کے ساتھ ہی وہاں پر ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے بارہ کے بارہ جوان اس ٹرک میں سوار تھے یہ ٹرک آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جس ٹرک کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھئے ایک جوان جو ہے وہ اوپر بھی ہے اور ان کو جو ہے ابھی نکال لیا گیا ہے اور نکالنے کے ساتھ ساتھ ہی جس طرح سے بات کر رہے ہیں تصویریں فیلحال وہی سے جو ہے ہم تک پہنچی ہیں آپ دیکھئے کہ ایک آرمی کا چرک ہے اور آرمی کے چرک میں دیکھئے کہ ہمارے جوان ہیں وہ کافی طرح محلط مشقت کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ باہر نکالا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح سے آپ دیکھئے کہ چرک پوری طرح سے جو ہے وہ الٹا ہو چکا ہے اسے سیدھا کیا جائے گا لیکن ابھی جتنے بھی اس میں بات کرتے ہیں جتنے بھی اس میں ہمارے جوان تھے انہیں فیلحال کے لیے یہاں سے نکال کر جو ہے وہ نزدیکی ہسپیٹل میں جو ہے شفٹ کیا گیا ہے حالکہ پولیس نے اس معاملے میں جو ہے وہ شکایت درج کر لی ہے پردر انگسٹیگیشن ہوگی لیکن دیکھئے بارہ جوان جس گاڑی میں بیٹھے ہو اس گاڑی کے اگر ہم بات کرتے ہیں وہ سڑک سے پھسل جائے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ دیکھئے جو ہمارے عامی جوان ہیں وہ اگر ہم بات کرتے ہیں وہ گشت کرتے رہتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ دیکھئے کہ ہم جیسے لوگ اپنے گھروں پر چین کی نیند سو پائیں اس کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں اور فیلحال آپ دیکھئے گا کہ خبر یہ پہنچی کی جو گاڑی ہے وہ سڑک پر سہی طرح سے چل رہی تھی لیکن گاڑی اچانک سے سڑک سے جو ہے وہ نیچے اترتی ہے اور اس راستے کے اس پار گرتی اور جس میں جو ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جوہے بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں پتا تھا کی کیا ہو رہا ہے جس طرح سے آپ یہ آرمی کا ٹرک دیکھ رہے ہیں آگے ڈرائیور کا جو ہے وہ پوشن الگ ہے اور پیچھے بیٹی ہو جوانوں کا پوشن جو الگ ہے آپ نے بہت بار ایسے ٹرک جو ہے وہ اپنے پاس سے نزدیک سے گزرتے ہوئے دیکھے ہوں گے لیکن فیلال آپ لوگ اس خبر کو شیئر کریں اور تمام جتنے بھی ہمارے سی آر پی اپ پرسنل ہیں ان کے لئے دعائیں کریں وہ صحیح ہو اور ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں انجوریز ہیں اور انہیں جل سے جل جو ہے ہسپیٹلائز کیا گیا ہے فیلال کوئی بھی بڑے نقصان کی خبر نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کرے کبھی ایسی خبر جو ہے وہ ہمیں سنائی دے جانے سے پہلے جملہٹینیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں